ہائی گائز اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی ہری چکن کباب بنانے کی بہت ایزی ریسپی یہ ریسپی بہت سمپل ہے اور اس کے انگریڈینٹس آرام سے کسی بھی سٹور میں یا اکثر ہمارے گھر پہ موجود ہوتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس ہری کباب کو بنانا کیسے یہ بہت دلیشیس اور ٹیسٹی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر فریش کوریانڈر لیوز لیا ہے آپ فریش پودینے کے پتے بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر منٹ کے پاوڈر یوز کیا ہے کچھ ہری مرچے اور نیبو کا رس ان سب کو گرائنڈ کر لیں ساتھی میں میں نے یہاں پر چکن بریس کے پیسز لیا ہے اس چکن بریس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طریقے سے کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اتنے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے نائف کی ہلت سے اب چلیے اس شروع کرتے ہیں مائنیشن کرنے کی تیاری سب سے پہلے میں اسے گرائنڈ کر لوں گی ساتھی میں ایک بول میں میں نے چار پانچ تھک گریک یوگرٹ لیا ہے چار پانچ چمچ دو چمچ جنجر کارلک کا پیسز لیا ہے ایک چمچ میں نے یہاں پر سوٹ لیا ہے ایک چمچ میں نے یہاں پر گرم مسالا کا پاوڈر ایٹ کیا ایک چمچ میں نے یہاں پر ریڈ چلی پاوڈر ایٹ کیا ہے ایک چمچ میں نے یہاں پر بھنا زیرا کا پاوڈر ایٹ کیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کیا ہے اور دو بڑے چمچ میں نے یہاں پر مسترد آئل کا کیا ہے مسترد آئل سے کباب میں بہت تیسٹی فلیور آتا ہے اور آپ کو بنانے کے ٹائم پر گرلنگ کے ٹائم پر آئل ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے مائنیشن میں آلریڈی آئل ڈال رکھا ہے اب یہاں پر ایک چھوٹی چمچ چینی کا ڈال لیں اب میں نے جو یہاں پر گرین پیس تیار کیا تھا وہ بھی میں ڈال لوں گی اور ان سب کو اچھے سے آپ مکس کر لیں چکن ڈالنے سے پہلے یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے مکس کیا ہے کباب بنانے میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے مائنیشن آپ کا مائنیشن جتنا اچھا بنے گا کباب اتنے اچھے بن کے تیار ہوں گے تو آپ نے مائنیشن کو بہت اچھے سے بنا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ پر ریڈی کر لیا ساف ہاتھوں سے میں چکن کے پیسز کو اس میں ڈالوں گی اور ایک سے دو گھنٹے میں اسے کور کر کے مائنیشن کروں گی اگر آپ مچن میں بنا رہے ہیں تو آپ اوورنائٹ مائنیشن کر کے چھوڑیں گے اب ساتھی میں آپ یہاں پر جو بھی ویجیٹیبلز چاہیں وہ ایٹ کریں میں نے یہاں پر ٹیماتر اور پیاز ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو کیپسکم بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر وڈن سکیورز کا یوز کیا ہے اور پین کے اکورڈن اسے کٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس وڈن سکیورز نہیں ہیں تو آپ اسے ڈائرک پین میں بنائیں تب بھی آپ کا کباب بہت تیسٹی بنیں گے اب دیکھ لیں میں نے یہاں پر سارے چکن کے پیسز اور ویجیٹیبلز کو سکیورز میں ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس سکیورز نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے ڈائرک بھی بنائیں گے تو چکن آپ کے بہت تیسٹی بن کے تیار ہوئیں گے انشاءاللہ اب یہاں پر دیکھ لیں تین سیکھ جو ہے میں نے یہ پین کے لیے تیار کر لیا ہے باقی جو چکن میں نے تھوڑے سے بچا لیا ہے وہ میں اول میں ڈالوں گی چکن کو آپ کو پین میں تیس منٹ تک پکانا ہے یا جب تک آپ کا چکن سوفٹ بلکل نہ ہو جائے آپ چیک کرتے رہے ہیں بیچ میں اور ساتھ میں بیچ بیچ میں آپ نے ٹرن کرتے رہنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ سارے سائٹ سے کوکو بیس سے پچیس منٹ میں انشاءاللہ چکن جو ہے آپ کا بلکل سوفٹ ہو جائے گا تو آپ کو فس فلیم کو ہائی کرنا ہے اور اچھ سے چکن کو گریل کرنے نہ ہے تیس سے چالیس منٹ میں آپ کا اون میں بھی چکن بن کے تیار ہو جائے گا میرا چکن جو ہے یہ میں نے ایک سے دو گھنٹے میں نیٹ کیا آرام سے بلکل ڈیڑھ گھنٹے میں میں نیٹ کیا تو آلرڈی چکن کافی سوفٹ ہو چکا تھا تو پین میں ڈالنے کے بعد میرا چکن جو ہے بیس سے پچیس منٹ میں آرام سے سوفٹ ہو گیا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا جو چکن ہے وہ بچا دیا ہے یہ میں نے بیکنگ ڈش میں ڈال دیا اور میں اسے اون میں بناوں گی چلیے تو بینہ کسی تیل کو ایڈ کے پین میں ہم ڈائریک اپنے چکن کے کباب کے جو سکیورز ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں پہلے میں نے اسے ہائی فلیم پہ پانچ منٹ پکایا پھر پیس سے پچیس منٹ لو ٹو میڈیم پہ پکایا اور جب چکن اچھے سے بلکل گل گئے تو میں نے ہائی فلیم پہ بس اسے ڈرائی کر لیا اچھے سے گریل کر لیا اور میرے چکن کباب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے سائٹس آپ اچھے سے بلکل کوک کر لیں اور انشاءاللہ 30 منٹس کے اندر آپ کا چکن کباب بن کے تیار ہو جائے گا آپ اسے گرما گرم سرف کریں اور آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میرے چکن جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو جکے ہیں یہ بہت زبردست بنے ہیں یہ پین والے کباب ہیں اور یہ بہت تیسٹی ہوئے تھے اور میں نے پین میں بنایا تھا یہ بہت سافٹ ہے بہت کرسپی بھی ہیں اور جو اوون میں بنایا تھا یہ بھی کافی اچھے ہوئے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں